اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ سیدنا محمدین وعلیٰ طیبین التحرین ناظرین اکرام السلام علیکم ماہ رمضان مبارک جو کی رب کائنات کا خاص مہینہ ہماری طرف روا دوا ہے اس میں سہر کے عامال کے بارے میں کچھ وضاحت تھی جسے کرنا میں آپ کے سامنے ضروری سمجھتی ہوں ماہ رمضان مبارک میں سہری کھانا سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کو سہری کھانا ترک نہیں کرنا چاہیے اگرچہ ایک ناقص دانا خورما ہی کیوں نہ ہو خداوند عالم رحمت نازل فرماتا ہے اس کے لئے جو صبح کے وقت اٹھ کر سہری کی انتظامات میں مصروف ہوتے ہیں خود بھی سہری کرتے ہیں اور ان لوگوں کی سہر کا بھی انتظام کرتے ہیں جو کی روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور ملائکہ ان کے لئے استغفار کرتے ہیں اور جو لوگوں کے لئے وقت سہر افتار کرتے ہیں تو خدا ان کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے لہٰذا سہری کھانے کے لئے اٹھنا بھی چاہیے اور سہری کھانے کا ایک آپ کو انتظام کرنا چاہیے چاہے وہ ایک دانہ خرمہ اور ایک گھٹ پانی ہی کیوں نہ ہو یہ تو ہو گیا سہری کے حکام کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری کتابوں میں چھوٹی چھوٹی دعا سہر بھی ہے جس کی بہت تاقید اور تعلیم کی گئی ہے ایک دعا سہر ہے جو کی امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ دعا سہر بہت زیادہ عقیدہ رکھتی ہے بہت اثر رکھتی ہے خاص طور پر دعاوں کی قبولیت کے سلسلے میں جس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسئلوکا من بہائیکا وبہا وکل بہائیکا بہیون یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی دعا سہر ہے پروردگار عالم کی تمام تر خصوصیت کا تمام جلال تمام جمال کا تذکرہ اس دعا کے اندر موجود ہے یہ دعا ایک خاص جلالتِ الہی کا اور جمالِ پروردگارِ عالم کا آپ کو احساس کراتی ہے اور جو اس دعا کی خاص بات ہے آپ جانتے ہیں ناظرین اکرام کی وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس دعا میں ہور و غلمان کا ذکر نہیں کیا گیا ہے اس میں فرمایا گیا کہ جو شخص جو انسان جو بندے مومن اس دعا کی تلاوت کرے گا وہ خود بہشت آفری ہو جائے گا اس دعا میں مخورت کا خزانہ ہے ربِ کائنات کے جمال کا تذکرہ ہے جلال کا تذکرہ ہے رحمتی خداوندِ عالم کا ذکرہ ہے دنیاوی حاجات کا تذکرہ اس میں نہیں ہے لہٰذا اس لاحِ نفس کے لئے اس دعا کو فراموش نہیں کرنا چاہیے ایک دعا جو امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے یہ بھی اور ایک دعا جو امام علیہ رضا علیہ السلام سے ہے وقت سہر اس کی تلاوت فرمانے چاہیے پروردگارِ عالم سے کہاں سے شروع ہوتی ہے یہ دعا جبھی میں نے آپ کے ساتھ میں شروع کی امام محمد باقر علیہ السلام سے اس دعا کا آغاز ربِ کائنات کے تئیس فقروں میں سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے حسن و جمال جلال و عظمت نور رحمت، کلام، کمال، اسمہ، عزت، مشیط، قدرت، علم، قول تقاضوں، شرف کے مراتب و مرادج سلطان فرامانی عالی مقام، احسان قدیم، آیات شان اور جبروریت کے واسطے سے ترخواست اور التجا کی جاتی ہے اور بعد ذرا عرض کیا کیا جاتا ہے جب یہ تب پروردگار کی تمام خصوصیت نہیں تئیس خصوصیت کا پروردگار کے ذکر ہے جسے میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے جب اللہ کی اس خصوصیت کا اس جمال کا، اس جلال کا تذکرہ کر لیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بندے مومن کیا فرماتا ہے اے پروردگار میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں یا درخواست کرتی ہوں اس شئے کے واسطے سے جس کے واسطے سے بھی التجا کروں تو دو دعاوں کو قبول فرماتا ہے پس اے معبود میری دعاوں کو قبول فرما دعا کے آخر میں ہدایت دی گئی ہے کہ دعا کے بعد جو بھی حاجت ہو خدا سے طلب کرو اور یقین جانو اس عقیدے اور خدا کے جلال اور جمال اور جبروریت اور اس کے یقتائی کا اور اس کی قدرت کا اعلان کرنے کے بعد جب کوئی دعا رب کائنات کی بارگاہ میں اس دعا سہر کے بعد مانگی جاتی ہے تو یقین جانئے کہ وہ دعا یقیناً بارگاہِ الہی میں مقبولِ الہی ہوگی جونپورِ عزا کی پوری ٹیم کے لیے انشاءاللہ آپ دعا گو رہیں اور اس طرح کی بہت ساری کلپس آپ کی آزانِ آلیا کے سپورٹ کی جائے گی واخر دعوانا الحمدللہ ورب العالمین